السلام علیکم پیارے ویورز شاہد گارنے میں اوشامدید آج میں آپ کو جس پلانٹ کا وزیٹ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایک بیل ٹائپ مطلب یہ ہے کہ وہ پلانٹ جو کہ دیوار کے اوپر چڑھتا ہے اس کا ایک خاص قسم ہے جس کا نام ہے جمکہ بیل میرے بینگراؤنڈ میں آپ کو جو پلاور نظر آ رہے ہیں یہ جمکہ بیل کے پلاورز ہوتے ہیں اس کی جتنی خوبصورتی پلاورز میں ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوشبو بھی کافی پیاری اور کافی تیز ہوتی ہیں آج ہم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے کہ کیا ہم جمکہ بیل کی توہم اگائیں گے یا اس کی ہم کھلم لگائیں گے تو میں نے تو اس کا توہم نہیں لگایا لیکن آئیے آج ہم پہلے پارٹ میں اس کی کھلم لگانا سیکھ لیتے ہیں اور اس کی ایک پراپر ویڈیو بناتے ہیں ایک ڈبا لیں گے کوئی بھی ڈبا ہوں جس کی پانچ انچ چوڑائی ہو یا چھ انچ بھی آپ لے سکتے ہو اسی طرح اس میں ہم سب سے پہلے دیسی کات جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہم لیں گے تو ہم اس میں کم سے کم خواب اس کو بروا لیں گے دیسی کات سے جیسے کہ آپ کو دکائی دے رہا ہے ہاپ پرنے کے بعد اس میں ہم پھر بعد میں مٹی بھی ڈالیں گے مٹی اور کات کو مکس کر کے اس میں ہم جمکہ بیل کے پلانٹ یعنی کھلم کے لیے ہم جگے چھوڑیں گے جمکہ بیل کا وہ پلانٹ ڈوڑیں گے جس میں لمبے شاہے ہو اس کے لیے سب سے موضوع مہینہ بہار کا مہینہ ہوتا ہے تو آئیے بہار کے مہینے میں ہم سب سے پہلے ایک شاہ کو جمکہ بیل کے پلانٹ سے کٹ لیتے ہیں آپ اس کو آسانی سے پلہ سیاہ کھٹر کے ذریعے کٹ سکتے ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی پلانٹ ہراب بھی ہو سکتی ہے تو کوشش رہے اس کو اسی طرح کٹ لے اپنے پیرنٹ پلانٹ سے پھر کیا تھا بہار کے مہینے میں آپ نے کسی پیرنٹ پلانٹ سے اپنے ایک شاہ کو اکٹا یہ شاہ جیسے کہ آپ کو دکائی دے رہا ہے خوشک لیکن اصل میں یہ خوشک نہیں ہے یہ گرین ہے اور یہ بہار کے موسم میں اب یہ نئے شاہیں نکلوائے گا تو اسی دوران آپ اس طرح اس کو اپنے گملے میں لگائیں ہم وہ کلمب جو کہ ہم نے پیرنٹ پلانٹ کے جمکہ بیل سے کٹا ہو اس کو ہم اسی طرح گملے میں لگائیں گے جیسے کہ آپ کو دکائی دے رہا ہے اس کو آپ نے کائپی لئے اندر لگے جانا ہوگا کیونکہ اس کی وجہ سے اس پہ ہوا نہیں لگے گے اور یہ ٹھنڈا رہے گا اور اس کی جلد بہت جلدی نکل آئیں گے تو یہ ہم نے بہت دبا کے اپنے گملے میں کہ بلکل سنٹر میں لگایا توڑی ہی وقت بعد اور دیر میں آپ نے اس کے اوپر پانی ڈالنا ہوگا کیونکہ پانی ڈالنے کی وجہ سے اس کی جلد بہت جلدی نکل جاتے ہیں تو یہ آج ہم نے جمکہ بیل کا ایک کلم لگایا بات کریں تو چوتے سٹپ کے لئے ہمیں ایسی جگہ اس گملے کے لئے ڈونڈ نہیں ہوگی جس کے قریب کوئی دیوار ہو کوئی پلر ہو یا کوئی اس طرح لمبی چیز ہو جس پہ یہ چڑھ سکیں تو میں آپ کے لئے جو چیز آج جو جگہ ڈونڈ رہا ہوں وہ ہے ایک فیلر جو کہ ماشاءاللہ کا بھی بیارہ اور لمبا فیلر ہے ہم آج اس کو اس کے اوپر چڑھانے کی کوشش کریں گے تو آج یہ جمکہ بیل کا کلم ماشاءاللہ لگ گیا اور اس کے لئے ہم ابھی انتظار کریں گے کم سے کم ایک مہینہ سے لے کے دو مہینوں تک کہ اس کے کب نئے شاہیں نکلیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ اس کی نئی ویڈیو شیئر کریں گے ماشاءاللہ پہلے ہی مہینے کے آخری تاریخ میں ہماری جمکہ بیل کی جو پلانٹ تھی اس نے دو شاہیں نکالے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شاہ ابھی پلر کے ساتھ اوپر جائے گا لیکن ابھی تک اس میں کوئی کلی یا کوئی پلاور کی نام و نشان بھی نہیں ہے ابھی ہمارا پانچوے سٹپ میں یہ کام ہوگا کہ ہم اس کے لئے ایک سپورٹ بنائیں وہ سپورٹ ہمارے پلاور کو اوپر پلر پر چڑھنے میں مددگار ثابت ہوگا تو آئیے چلتے ہیں اور اس کے لئے چٹے سٹپ میں ایک بہترین سپورٹ 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 ہم نے بلو کلر کے ایک تار سے بنایا ہے جیسے کہ ہم نے پیچھلے ویڈیو میں بتایا تھا ہم اس کے لئے ایک سپورٹ بھی بنائیں گے تو وہ سپورٹ ہم نے بلو کلر کے ایک تار سے بنایا ہے جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور ابھی یہ آہستہ آہستہ اس پلر کے ساتھ اوپر چلا جائے گا تو آئیے چٹے سٹپ میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں پلاورز لگیں گے یا نہیں لگیں گے اگر لگیں گے تو وہ کتنے دنوں بعد ہوگی ایک مہینہ لے گا یا دو مہینے یا چند دن ماشاءاللہ ہمارا جنکہ بیل کا پلاور کافی بڑا ہو گیا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چھوٹے چھوٹے پلاورز کے کلیاں بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں آج ہم آپ کو اپنے جنکہ بیل کی کلیاں دکھائیں گے ہمیں ابھی ایک انتظار ہے کہ کیا یہ کلیاں ریڈ کلر کی پلاورز دے گی یا یہ ہمیں وائٹ کلر کی پلاورز دے گی تو ابھی تک تو کلیاں تک ہو گئی ادھر اس شاہ پہ بھی ماشاءاللہ بہت پارے پیارے کلیاں لگ گئے ہیں لیکن یہ وائٹ کلر کی دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح اسی میں بھی لگ گئے ہیں تو ہر شاہ میں کلیاں لگ گئی ہیں جسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور اب ہمارا پلانٹ کاپی حد تک لمبا ہوا ہے کم سے کم ایک میٹر سے لے کے ڈیوڑ میٹر تک لمبا چلا گیا ہے اور یہ ہماری پیلر کی خوبصورتی میں چاند چاند لگا کے بہت خوبصورت لگ رہا ہے ڈو ویک آج ہم دیکھیں گے کیا ہمارے پلانٹ جمکابیل نے پلاورز دیئے ہیں یا نہیں تو کیا وہ پلاورز جو میں نے آپ کو بتایا تھے وہ ریڈ ہوں گے یا وائٹ ہوں گے تو آئیے آپ کی انتظار کی گڑیا ہتم اور آج ہم آپ کو اپنے جمکابیل کی جو پلاورز ہیں جو کہ ہم نے پلر کے ساتھ لگایا تھا اس کی آپ کو ہم فائنل ویڈیو دکھائیں گے کہ اس کے پلاورز کیسے ہیں ماشاءاللہ اس نے ٹائم کیا لیا گروت کا اس کے لئے کیا چیزیں مفید تھی کیا اہم تھی اس کی نقصانات اور اس کی اور جو بینپیٹ سے ہوا ساتھ آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اگلے دن مطلب یہ ہے کہ تین دن بعد ہم اپنے جمکابیل کو پانی دے رہے ہیں کیونکہ جمکابیل کو گرمیوں کا موسم ہے اور اس کو پانی دینا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب ہم اس کو پانی دیتے ہیں تو ماشاءاللہ اس کی پلاورز مہینے میں اگر آپ اس کو پانی نہ دے تو یہ سک جاتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے تو آج میرا مورتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس کی پائنل ویڈیو یعنی فائنل سیگمنٹ شیئر کروں یہ اس کا پلاور ہے اور جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہیں کبھی پیارا پلاورز ہیں اس کے کچھ اس کو یہ جمکے کی طرح لگ رہا ہے اس کو جمکابیل بھی کہا جاتا ہے تو بس مورتا کے پائنل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور پانی بیس کو دیتا جاؤں تو میں آپ سے اگین کہتا ہوں اگر آپ کو جمکابیل پلاور اوگانی ہوئے تو بہت آسان طریقے ہیں آپ اس کے کلم لگائیں تین مہینوں کے اندر اندر آپ اس کے پلاورز اپنے گرر اپنے پلر کے قریب اپنی دیواروں کے قریب لگا دیکھو کہ اس کی اور بہت زبردست بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی پلر کو بلکل حراب نہیں کرتا جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ پلر کے ساتھ چپکتا نہیں ہے بلکل یہ پلر سے دور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سپیشیلٹی رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی کانٹیں نہیں ہوتے یہ بہت ہی سوپٹ قسم کا پلاورز ہوتا ہے اس لئے یہ بہت ہی لوگ پسند کرتے ہیں انڈور اور اوٹڈور دونوں کے لئے مپید ہیں تو امید ہے آج آپ کو ہماری جمکہ بیل کی یہ فائنل ویڈیو پسند آئی ہو تو میں آپ کو اس کی ایک دور گھر کی لوکیشن میں بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ گھر کی لوکیشن میں ماشاء اللہ کافی پیارا لگ رہا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں واسلام